اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کی میز بان ایسٹر محمود گل اور آپ دیکھ رہے ہیں جنا نیوز اس وقت ہم موجود ہیں کراچی فریر ہال میں اور یہاں یوم یک جیتی کے حوالے سے ایک پروکار تقریب کا انقاد کیا گیا ہے جس میں خصوصی شرکت کی وزیر بلدیہ ناصر حسین شاہ نے آئیے جانتے ہیں ان سے اس تقریب کے بارے مجھے چھوڑے دے میں ساتھ دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح شہید جلفکار علی بٹو نے کہا تھا کہ مجھ سے کوئی گنتی ہو سکتی ہے میں بھی انسان ہوں لیکن کشمیر کے اوالے سے میں نیند میں بھی کوئی اپنا غلط حسین نہیں کر سکتا جلفکار علی بٹو شہید نے کہا تھا کہ ہم کشمیر کے لیے ہزار سان تک جنگ لڑے گئے اور دوستو آج ہندوستان کے پرائیمسٹس کے خلاف سٹیٹمنٹ دینے کے لیے ہمارے جاربہ میں افتیار ہوں کی ٹانگیں کامتی ہیں محترمہ بیندیر بٹو شہید جب پرائیمسٹس بن کے پہلی دفع ہم سفر آباد کے اندر گئی تو انہوں نے کہا کہ جہاں پہ کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں پہ پاکستان والوں کا خون بہے گا کراچی بینی پاکستان اور پاکستان کے چہرہ ہے لیانا یہاں سے دنیا میں جانے والا پیغام پورے ملک کے احساس و جذبات کی ترجمہ نہیں کرتا ہے ہر سال یوم جگجدیے کشمیر منانی کا ایک اہم مقصد پوری دنیا کی توجہ کشمیریوں پر مونے والے مظالم اور نائس سابی کی طرف توجہ مقدود کرانا ہے گزرشتہ دو اشنوں سے زائد عرصے میں کشمیریوں نے اپنی تحریک تحریک آزادی اور اعتقرگانی اور اعتقامت سے ثابت کیا کہ وہ نہ صرف زندہ قوم کی حیثیت سے ہیں بلکہ تمام دنیا والوں کے لیے ایک پیغام دیتے ہیں کہ وہ آزادی کی طرف کامدر ہیں مانیے پاکستان قائد آدم محمد علی جنہ نے کشمیر کو پاکستان کی شہرہ تران دیا اور اس اہمیت کو جاگر کیا کہ بلکہ واضح الفاظ میں پاکستانی بقا اور سلامتی کے لیے جتو جائد راکچاری رکھنے کا بھی اندیا دیا یہ حقیقت ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی جتو جائد آزادی کی پرکور اقلاقی اور سیاسی سفار کی سطح پر حمایت کی ہے کیونکہ پاکستان اقلاقی اور سیاسی اعتبار سے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ اس کا اصلی تنازع کشمیر ہی ہے آج اگر رائے شماری کا نعرہ چیئرمن گلاول پٹوز ازاری صاحب کا ہے وہی نعرہ مریم رواز کا ہے مولانا فضل ریمان کا ہے عمران خان صاحب کا بھی وہی نعرہ ہے ہمارے باجوا صاحب کا وہ نعرہ ہے ہمارے ایک بچے ہماری ایک بہن بیٹی ماں جوان بزرگ کا یہ نعرہ ہے کہ رائے شماری ہونی چاہیے کشمیریوں کو ان کا حق جو ہے وہ بلنا چاہیے آج کے دن کی آواز پوری دنیا میں ایک جانی جائے کہ ہم سب اس کے متفق ہیں اس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ یا اس طرح کی بات نہیں ہو ہم سب ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو اور بہت جلد انشاءاللہ یہ حل ہوگا جا چھوڑت میری وادی جا چھوڑت میری وادی لب سی سی کر چھپ کر وائے جتنا چاہے ہم چیخے کے آزادی دیکھیں انیس سو نوے سے آن ورڈ جو ہے کہ ایم سی اس طرح کا سیمینار پانچ فروری کو ہمیشہ منعقد کرتی رہی ہے اور اسی سلسلے کی آج کڑی ہے اور جب تک کشمیر کی تحریک زندہ ہے اور ان کو حق نہیں مل جاتا اس وقت تک یہ دن جو ہے خاص طور پر یک جاتی کے طور پر منایا جاتا رہے گا کشمیریوں کی لازوال قربانیاں جو ہے رائے گا نہیں جائیں گی پاکستانی قوم اپنا اظہار یک جاتی کے لیے یہ دن مناتی ہے ایکسکلوسیب لسلیے رکھا گیا ہے تاکہ تمام تر جو ہے اپنے کام چھوڑ کر ساری قوم یک جاتی منایا کشمیریوں کے ساتھ یہ جو آج پانچ فبریری کا دن ہے اس کی وجہ سے پورے ریاست جمہو کشمیر کے لوگوں میں ایک حسلہ اور عمت جنم لے گی اور ان کو یہ یقین ہوگا کہ پاکستان بائیس کروڑ عوام پاکستان کے وہ ہماری پشت پہ کھڑیں اور یہی اسی بنیاد کے اوپر کشمیر کے لوگ اسی حسلے اور عمت کی وجہ سے اپنی ریاست جمہو کشمیر کی جو تحریک ہے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں کشمیری ہوں میرا خون مسلمہ طاقت گلمہ جا چھوڑت میری وادی جا چھوڑت میری وادی لب سی سی کر چھپ کر وائے جتنا چاہے ہم چیخیں گے آزادی ہم چیخیں گے آزادی کشمیری ہوں میرا خون مسلمہ